لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے چند احادیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں جن کا تعلق ہے کہ کن حالات میں مسجد اور جماعت کی پابندی ضروری نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہوا والی رات تھی آزان دی پھر خود ہی آزان کے بعد پکار کر لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو لوگوں اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو پھر آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ موزن کو حکم فرما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں یہ روایت متفقن علیہ ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے سو اس حدیث میں سردی اور ہوا کا جو ذکر ہے ظاہر ہے کہ اس سے غیر معمولی اور خطرناک قسم کی سردی اور ہوای مراد ہے اور ایسی صورت میں یہی حکم ہے اسی طرح بارش اگر اتنی ہو کہ مسجد تک جانے میں بھیگ جانے کا اندیشہ ہو یا راستے میں پانی یا کیچڑ پھسلن وغیرہ ہو یا کسی بھی قسم کا اس طرح کا معاملہ ہو وہ لوگ جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں برف کے تودے ہوتے ہیں برف کی وجہ سے آمد و رفت منقطع ہو جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ سنو کی وجہ ہوا کی وجہ سے سنو جو ہے وہ ڈریفٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ویجن کلیئر نہیں ہوتا سڑکوں پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے جہاں آئیس رین ہوتی ہے تو ساری سڑکیں شیشہ بنی بھی ہوتی ہیں تو ایسی سب صورتوں میں جماعت میں حاضری ضروری نہیں رہتی یا کوئی اس طرح کی آفت آئی بھی ہے کس علاقوں میں ٹرنیڈوز آتے ہیں بارال اسی طرح متفقن علیہ ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے امام دخاری اور امام مسلم اس سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی یہی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا کھانے کے لیے سامنے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے وہ کھانا کھالے اور جب تک اس سے فراغت نہ ہو جلد بازی سے کام نہ لے شارہین نے زمن میں لکھا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کو بھوک اور کھانے کا تقاضہ ہو اور کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو ایسی حالت میں اگر آدمی کا حکم دیا جائے کہ وہ کھانا چھوڑ کر نماز میں شریک ہو تو اس کا کافی امکان ہے کہ اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا بلکہ کھانے میں لگا رہے گا اس لیے ایسی صورت میں شریعت کا حکم اور حکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد نماز پڑے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اسی روایت میں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطالق نقل کیا گیا ہے کہ خود ان کو بھی ایسا اتفاق ہو جاتا تھا کہ ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی تو ایسی صورت میں آپ کھانا چھوڑ کے نہیں بھاگتے تھے بلکہ کھانا کھاتے رہتے تھے حالانکہ مکان مسجد کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے امام کی قرات کی آواز کانوں میں آتی رہتی تھی لیکن آپ کھانے سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑتے تھے اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریعت و سنت کے بہت پابند بلکہ عاشق تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے صاحب نے آتی ہے کہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے اور نہ ایسی حالت میں جبکہ آدمی کو پیخانے یا پشاف کا تقاضہ ہو یعنی اگر کسی کو بہت زور سے حاجت ہو کہ وہ باتروم جائے تو ایسی صورت میں باتروم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آ کے نماز میں کھڑا رہے اور پھر مچلتا رہے کہ بھئی باتروم کب جاؤں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنجے کا تقاضہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے استنجے سے فارغ ہو جائے باتروم بغیرہ جانے کا تقاضہ ہو جائے یہ روایت جو ہے یہ اسے امام ترمزی نے بھی روایت کیا امام ابی دعود نے امام نسائی نے امام مالک نے تو ان حدیثوں میں توفانی ہوا یا بارش یا سخ سردی کے عقات میں یا کھانے پینے یا پیشاب پکانے کے تقاضے اسی طرح آپ سمجھ لیں برفانی حالات میں یا کوئی بھی اس طرح کے حالات جن میں امد و رفت ممکن نہ ہو تو ان کے تقاضے کی حالت میں جماعت سے غیر حاضری اور اکیلے ہی نماز پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں انسانوں کی حقیقی مشکلوں اور پریشانیوں کا اور مجبوریوں کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے آپ صورت الحج کی آپ آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ نے دین میں تمہارے لئے تنگی اور مشکل نہیں رکھی ہے اسی لئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسجد یوں نہیں جا پاتے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگوں کی فکر نہ کریں آپ آپ دین کے تقاضوں کو پورا کریں کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے آپ فکر نہ کریں لوگوں کی کہ لوگ کیا کہیں گے نماز کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو کوئی اور عذر نہیں ہے صرف بیٹھ کے آپ لوگوں سے شرما کے اس طرح کر رہے ہیں تو یہ سخت غلطی ہے ہاں ایک آدمی بیمار ہے بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کھانسی نہیں تھمتی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں تو ایسی صورت میں پھر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ بلکل بلکل ایک غلط یہ یوں سمجھنے شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو مسجد جانے سے روک رہا ہے تو خیر بارال اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں